اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر 3 لیسن نمبر 1 تو کل کے لیسن میں ہم نے بات کی کس طرح ایک اندازہ ہے کہ یہ ہمارا سیاروں کا نظام یا پلینٹری سسٹم وجود میں آیا ہوگا کہ دو عرب سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہوگا ایک ستارہ کوئی گھومتا ہوا ہمارے سورج کے قریب آیا اور اس کی ستار پر ایک لہروں کا پہاڑ بنا اور وہ پھٹ گیا اور اس طرح وہ ٹکڑے جو تھے اس پہاڑ کے وہ گرے اور وہ گھومنا شروع ہو گئے سورج کے گرد پلینٹس کہلائے تو اس سے ایک question جو ہمارے سامنے آیا جس کو ہم آنسر کر سکتے ہیں اس پراغراف میں what are the planets and how did they come into being پلینٹس ہوتے کیا ہیں اور وہ وجود میں کیسے آئے تو شروع شروع میں تو definition میں سامنے آگئی ہے ہمارے پاس پلینٹ کی کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی نے کسی سٹار کے اردگد revolve کرتا ہو گھومتا ہو اور بٹ کے اندر موو کرتا ہو تو شروع میں اندازہ لگایا گیا سائنٹس نے کہ یہ کوئی نو کے قریب ہیں بڑے بڑے ٹکڑے جو گھوم رہے ہیں سورج کے اردگد لیکن بعد میں دیکھا یہ گیا کہ پلوٹو جو ہے وہ تو شاید سورج کے گرد اپنا چکر مکمل نہیں کر رہا تو جب تک کوئی چکر مکمل نہ کر لیتا تب تک اس کو پلینٹ میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا پلینٹ میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس لیے جب سائنس دان مسلسل ابزرگ کرتے رہے اس کی پلوٹو کی موومنٹ کو تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ زمین کے گرد سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرنے کی بجائے اس اوربٹ سے ہٹ رہا تھا اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پلوٹو کو پلینٹس کی فیرس سے نکال دیا جائے چونکہ وہ پلینٹس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں ہوتی تھا اب جس سائنٹس نے دسکور کیا تھا اس کی تب تک ڈیتھ ہو چکی تھی اور جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پلوٹو تو شاید پلینٹ نہیں ہے تو اس سائنٹس کی بیوی زندہ تھی اب اس نے بقیادہ میڈیا کو گلا لیا پریس کانفرنس کر دی اور بڑا شور ڈالا کہ میرے شوہر کی تو بڑی خدمات ہیں اور اس نے بڑی میننس سے یہ دسکور کیا تھا اور آج اس کو نکالا جا رہا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس کے سامنے جذبات کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے سائنس تو صرف ان باتوں کو مانتی ہے جس کو آپ پروو کر سکتے ہیں فیکٹس کی مدد سے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کے آپ کی بات بیالٹ کرا دی جاتی ہے اور لوجیکل اس کے لئے آرگومنٹ ہونے بڑا ضروری ہے تو بہرحال اس وقت آٹھ ہیں پلینٹس جو موو کر رہے ہیں اور ان میں سے تیسرے نمبر پر یہ ارث ہے جس پر زندگی پائے جاتی ہے آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ آخر صرف زمین پر ہی زندگی کیوں ہے تو چلتے ہیں جی اب آگے آج کی ٹیکسٹ کیا ہے ہماری although we cannot speak with any certainty certain کا مطلب حتمی یا یقینی ہوتا ہے adjective ہے تو وہاں سے noun بنا ہے abstract noun certainty یقین تو یہ بات ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کوئی واضح ہمارے پاس تھوس دلیل یا ثبوت تو نہیں ہے it seems لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے امکان اس بات کا ہے most likely likely کا مطلب ہوتا ہے probable جس کا امکان ہو تو امکان اسی بات کے ہیں that the human race کے نسل انسانی came into existence وجود میں آئی ہوگی in some such way as this اسی طرح جو بتایا گیا ہے جو اندازہ لگایا ہے سینسدانوں نے شاید اسی طرح سے انسان کی نسل وجود میں آئی ہوگی تو جو کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک سیل بنا اور پھر evolve ہوتا رہا grow ہوتا رہا complex shape افتیار کرتا کرتا اس شکل میں آ گیا تو یہ اندازہ ہی ہے ابھی تک جسے قلب میں ہم نے بات کی تھی اس تیری کے حتمی ہونے کے بارے میں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو یہ اندازہ ہے امکان ہے کہ اسی طرح سے ہی نسل انسانی وجود میں آئی ہوگی standing on a little grain of sand جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے سے اس ریت کے ذرے پر تو ریت کے ذرے سے مراد یہاں پہ یہ زمین ہے تو زمین پر ہم کھڑے ہوتے ہیں we try to discover تو ہم دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں the nature and purpose of the universe یہ جو کائنات بنی ہیں اس کی nature اور purpose اب nature کیا ہے نویت اس کا structure کیسا ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے کس طرح کی ہے یہ and purpose اور پھر یہ بنائی کیوں گئی ہے اس کا مقصد کیا اتنی جو عظیم و شان یہ کائنات ہے جس کا کوئی سیرہ انسان کے ہاتھ نہیں آرہا ابھی تک یہ اس کا purpose کیا ہوگا تو یہ انسان ہمیشہ سے ان دو سوالوں پر غور کرتا رہا آیا چلا آیا ہے کہ اس کائنات کی نیچر کیا ہے کس طرح کی ہے and purpose اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہوگا اور یہ کائنات which surround جس نے گھیر رکھا ہے our home ہمارے اس گھر کو گھر سے مراد پھر زمین ہے یہاں پہ یعنی اس زمین کے چاروں طرف یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کائنات نے ہمارے زمین کو گھیرا ہوا ہے in space and time اور کیسے گھیرا ہوا ہے دو لحاظ سے space جگہ کے لحاظ سے and time اور وقت کے لحاظ سے یعنی زمان و مکان کے اعتبار سے ہم ہمیں گھیرا ہوا ہے اس کائنات نے ابھی اس کو سمجھنا یہ کوشش کرتے ہیں کہ space and time کے حساب سے کیسے گھیرا ہوا ہے ایک تو جگہ کے تبار سے دیکھ لیجئے آپ بے شمار ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ اور نیٹ پہ کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ یہ کریت کا ذرہ ہے یہ زمین اور ایک سہرہ ہے لا متناہی لا محدود تو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے تو جگہ کے تبار سے اس کے چاروں طرف اتنی وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے کہ انسان کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ تو ہو گیا space کے اعتبار سے کیسے گھیرا ہوا ہے کائنات میں time زمانے یا وقت کے اعتبار سے کیسے گھیرا ہوا ہے تو اس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ زمین بیچاری کی تو عمری صرف دو عرب سال ہے دو عرب سال پہلے یہ زمین اور سیارے وجود میں آئے کائنات تو پتہ نہیں کب کی بنی ہوئی ہے اور اگر انسان کو کمپیر کیا جائے انسان تو چند لاکھ سال پرانا ہے تو یہ تو بچہ ہے بھی اس کائنات کے اندر تو وقت کے اعتبار سے بھی اتنا پھیلاؤ زیادہ ہے اس کائنات کا اتنی پرانی ہے کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو وہ کائنات جس نے ہمارے اس گھر کو ہمارے زمین کو گھیرا ہوا ہے space and time جگہ اور وقت کے اعتبار سے زمان و مکان کے اعتبار سے تو جب ہم اس کائنات کی نویت کو اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب پہلا ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے وہ خوف کا سا احساس ہے ڈر جاتے ہیں ہم یہ دونوں چیزیں ہمیں ڈرا کے رکھتے ہمیں ہمیں یہ کائنا ڈراؤن نہیں لگتی ہے فرائٹن فرائٹن ڈرانا تو فرائٹن ڈرانے والی فرائٹنن جو ڈران رہا ہو تو پہلا جو ہمیں ایک کائنا ڈراؤن نہیں لگتی ہے because of its immense distances اس کے اتنے immense very huge بہت ہی بڑے فاصلے آپ کا قریب ترین ہمسایہ زمین کا چاند ہے جو کہ پلینٹ بھی نہیں ہے اور مون اور وہ تو روٹیٹ بھی کر رہا ہے زمین کی گرد سیارچہ ہے تو یہ فرق بھی ذرا زیر میں رکھئے کہ پلینٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹار کے گرد روٹیٹ کرتے ہیں سیارے اور سیٹلائٹ یا سیارچے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی پلینٹ کے گرد موگ کرتے ہیں تو چاند ایک پلینٹ نہیں بلکہ سیٹلائٹ ہے تو ابھی تو انسان وہاں تک پہنچ پایا ہے فیزیکلی اب سوچنے کی بات مارس تک کبھی نہیں پہنچا اور یہ تو ہمارا اپنا ہی سسٹم ہے ہمارے سٹار کا پلینٹ سسٹم ہے اور آخری آخری جو نپچون سٹار وہ کتنی دور ہوگا اور یہ تو ایک سٹار کی بات ہے اور عربوں سٹار ملنے سے ایک گلیکسی بن دی ہے تو وہاں تک انسان پتہ نہیں کب تک پہنچ پائے گا اور وہ تو میں نے کہ دی ہے چونکہ مجھے سے زیادہ آگے پتہ نہیں کہتے کیا ہیں ورنہ انگیند سٹار ملیں تو جا کے ایک گلیکسی بنتی ہے اور یہاں پہ اس کائنات کے اندر انگیند گلیکسی موجود ہیں تو یہاں انسان کی اکل تصور کرنا بھی اس کے محال ہو جاتا ہے تو immense distances ہیں کہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو یہ پہلا احساس ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے بے پناہ فاصلوں کی وجہ سے یہ فاصلے ہماری سمجھ میں بلکل بھی نہیں آتے پہلی باتی ہوگی فرائٹننگ دوسری بات بکاوز آف سٹریچ آف ٹائم سو گریٹ سٹریچ پھیلا غصت اتنی زیادہ ہے وقت کی that we cannot imagine them کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکے پہلی چیز جو ڈراتی ہے اس کائنات کی وہ ہے اس کا فاصلے ایک heavenly body دوسری heavenly body سے بے تہاشا دور ہیں اور اس چیز جو ڈراتی ہے وہ اس کا وقت ہے وقت بتا دی ہم نے کہ لاکھوں کروڑوں سال تو عام سے گنتی ہے اس کم صبر بھی نہیں کر سکتے تیس چیز making the whole of human history so very small اور یہ وقت کا پھیلاو اتنا زیادہ ہے کہ یہ جائے انسان کی تاریخ کے ساتھ compare کی جائے تو انسان کی تاریخ تو اتنی مختصر ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ چند لاکھ سال انسان کی عمر ہے تو چند لاکھ سال تو اس ٹائم فریم میں آتے ہی نہیں ہیں اور زمین کی عمر بھی بہت ہی تھوڑی سی پھر اس کے بعد تیسری چیز فریٹننگ بکاوز آف آور ایکسٹریم لونلینیس تیسری چیز جس سے ہمیں ایک اینہ ڈراؤنی لگتی ہے وہ ہماری مکمل تنہائی ہے یہ بہت خوفناک سا احساس ہے کہ آپ کسی وسی اور لا محدود جنگل کے اندر کھڑے ہیں اور اکیلہ ایک گھر ہے آپ اور چاروں طرف جہاں تک آپ کی سوچ جاتی ہے کہیں کوئی اور آبادی زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تو یہ ہالزمین کے باسیوں کا ہے کہ یہ صرف ایک آباد پلینٹ ہے جس چاروں طرف دور دور تک اور آبادی نہیں ہے اور یہ چیز واقعی اگر غور کیا جائے تو ہمارے اندر خوف بھر دیتی ہے پیتاشا خوف بھر دیتی ہے کہ اور کہیں آبادی نہیں ہے انسان تنہا ہے اس کائنات کے اندر یہ سنس آن لونلی نس اس کو پریشان کرتا ہے پھر اس خلا کے اندر ہمارا گھر تو بہت ہی چھوٹا ہے زمین کا سائز تو نہ ہونے کے برابر ہے اگر لی جائے تو اس کے ایک ذرہ کا بھی کوئی لاکھوہ حصہ ایک ذرہ ریت کے ایک ذرہ کا ملین پار یہ تو بلکل ہی سمجھ میں نہ آنے والی بات اور صحیح مانو میں ڈرانے والی بات اتنی چھوٹا سا اس سامنہ کی اپائی کیا ہوا ہے ایک کائنات اگر سارے سمندروں کی ریت فرض کر لیا جائے تو ایک ریت کے ذرہ کے بھی لاکھویں اسے پر یہ زمین موجود ہے تو یہ ہے چھوٹا پن ہمیں یہ کائنات ڈراؤن نہیں لگتی ہے ہمیں ایسی کوئی آثار ایسی کوئی علامات دکھائی نہیں دیتی کہ جیسی زندگی ہماری ہے سوائے زمین کے اس کائنات میں اس جیسی زندگی نہیں پائی جاتی تو یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی زندگی بھی نہیں پائی جاتی ہو سکتا زندگی کسی اور فارم میں موجود لیکن جس طرح ہم ہیں جو زندگی ہماری ابزرویشن کے اندر ہے ہم لوگ اس طرح کی شاید زندگی کئی اور پائی نہیں جاتی اور یہ بات کافی پریشان کن ہے انسانوں کی لئے تو یہ بڑے امپورنٹ کوئیسٹن ہے ایکزیم کے حوالے سے بھی سپڈنٹ کہ یہ کائنات فریٹننگ کیوں ہے تو چار سے پانچ وجوہات اس کی دی گئی ہیں انڈید فار دہ موسٹ پارٹ چونکہ زیادہ تر جو ہے فار دہ موسٹ پارٹ امومن زیادہ تر ایمٹی سپیس is so کول یہ خلا جو ہے یہ اتنا سرد ہے اتنا تھنڈا ہے تو اس میں زندگی قائم رہ نہیں سکتی ہے زندگی منجمد ہو کے رہ جائے گی اتنا درجہ حرارت کم ہے اس خلا کا اور جو مادہ موجود ہے خلا کے اندر is so hot وہ اتنا زیادہ گرم ہے as to make life on it is impossible کہ اس پر زندگی کا قیام ناممکن ہے اب یہ دو باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کائنات میں یا space ہے یا matter ہے اب matter جو ہے وہ زیادہ stars کی شکل میں ہے اور stars تو they are big burning balls of fire آگ جل رہی ہے سمجھیں اور ہزاروں degree centigrade temperature ہے ان کا لاکھوں degree centigrade temperature ہے سٹارز پر زندگی ممکن نہیں ہے اب سٹارز کے علاوہ اس کائنات میں space ہے اب space اتنی تھنڈی ہے کہ وہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ امکانات یہی ہمیں لگتے ہیں کہ اس کائنات میں ہم جیسے زندگی کہیں اور پائی نہیں جا سکتی لائف دز نٹ سیم ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ زندگی ہے تو یا پارٹ اس کا کوئی کردار ہوگا ان پلین آف یونیورس اس کائنات کے منصوبے میں جو زندگی ہمارے سیارے سیاروں کے نظام کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ ایک ڈیبیٹیبل سی بات ہو گئی یہاں پہ کہ اگر اس کو سائنٹیفکل دیکھا جائے اور لوجکل دیکھا جائے تو سائنس دان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس طرح کے حالات اس کائنات کے اندر ہیں ایسا لگتا نہیں کہ زندگی کا قیام اس کائنات کے منصوبے کا لازمی حصہ تھا اگر ایسا ہوتا تو یقینا یہ کائنات زندگی کے قیام کے لیے زیادہ فیزبل ہوتی اکثر جگہوں پہ ممکن ہو جاتی زندگی لیکن ہمیں تو بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا موجودہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اس کائنات کے منصوبے میں کوئی کردار ہوگا زندگی کا کلکولیشن شوز اگر حساب کتاب لگایا جائے کلکولیٹ کیا جائے تخمین لگایا جائے جس طرح ہمارا یہ سسٹم ہے اس طرح کے سسٹم جو ہیں یہ کائنات میں نہ ہونے کے برابر تو پلینٹ بہت ہی کم ہیں یاد رکھئے گا یہ پلینٹ سسٹم بہت ہی کم ہے اس کائنات کے اندر تو اس کا بہت آسان سمجھ میں آتی ہے کہ پلینٹ تو کائنات کے اندر بنے ہی نہیں ہیں پلینٹ جو ہمارے بنے ہیں یہ بھی ایک واقعے کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں کہ پہاڑ بنا اور پٹا اس طرح کے واقعات ایک سٹار دوسرے کے قریب آیا یہ سبب بنا ہمارے پلینٹ سسٹم کے بننے کا تو اس طرح کا واقعہ کو ہم نے ریئر ایونٹ پول ہے یعنی اس کائنات کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے برابر پیش آئے ہیں کہ کوئی اور سٹار کسی اور سٹار کے قریب آیا ہو اور پھر لہریں بنی ہو اور پہاڑ بنو اور پٹا ہو تو اس طرح کے واقعات کیونکہ پیش ہی نہیں آئے لہٰذا پلینٹ بنے ہی نہیں ہیں اور زندگی جو ہے وہ اگر قائم رہ بھی سکتی ہے تو کہاں رہ سکتی ہے پلینٹ پہ اور پلینٹ تو اس کائنات کے اندر موجود ہی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ زندگی اس کائنات کے اندر اتنی آسانی سے پائی نہیں جا سکتی ہے تو جس طرح کے سسٹم جس طرح کے ہمارا یہ پلینٹ سسٹم ہے خلا میں اس طرح کے سسٹم نہ ہونے کے برابر ہیں yet so far as we can see تاہم جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں life of the kind we know on earth جس طرح کی زندگی سے ہم واقف ہیں زمین پر زندگی یہ جو زندگی ہے جس ہم واقف ہیں can exist only on planets like the earth اس طرح کی زندگی تو صرف earth جیسے planets پر ہی قائم رہ سکتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے جناب باقی آٹھ سات planets جو ہیں کیا وہ فضول میں ہیں ان پر کیوں نہیں قائم رہ سکتی یہ کنڈیشنز کچھ مناسب طبعی حالات چاہیے ہوتے ہیں فیزیکل کنڈیشنز ہیں کچھ شرائط ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں اس زندگی کو قائم رہنے کی لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اور سب سے بنیادی اور اہم شرط اس زندگی کے قیام کی لیے کون سی ہے ایک ایسا تیمپریچر جس میں چیزیں پائی جا سکیں مائ حالت میں وہ تیمپریچر ہماری زندگی کے لیے بیتھین تیمپریچر ہے جس پر چیزیں لیک سکیٹ کے اندر رہ سکیں کیونکہ آپ تیمپریچر تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو لیک جو گیس میں تبدیل ہو جائے گا اور کم سب سے اہم ترین کون سی ہے ایک موڈر تیمپریچر ایک ایسا تیمپریچر جس پر چیزیں مائ حالت میں رہ سکیں اور یہ تیمپریچر چکے صرف زمین پر پایا جاتا ہے پہلے دو جو زمین سے پہلے دو پلانٹ ہیں وینس اور مرکری تو وہ تو بہت زیادہ لئے وہاں پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی تو صرف ان پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی صرف زمین پر یہ کیوں ہے اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ زمین ہی کا تیمپریچر اتنا موضوع ہے کہ یہاں پر زندگی exist کر سکتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کر انشاءاللہ اس وقت کو اور آگے پڑھائیں گے see you tomorrow have a nice day